بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس جنگ کے اندر اسرائیل کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے اس کا وہ بدلہ تو لے رہا ہے سیویلین سے کل ہماس نے جو میزائل فائر کیے تھے وہ اتنے تباہ کنتے اتنے زیادہ تباہ کنتے کہ اس وقت ہماس کو ایک میزائل تین سو یو ایس ڈالر کا پڑھ رہا ہے تقریباً یعنی آپ یہ سمجھیجے کہ ایک لاکھ روپے کا اور جو آئرن ڈوم ہے وہ تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ شاید ان کو روکنے کے لیے ایک لاکھ ڈالر یعنی تقریباً تین کروڑ کا ایک میزائل پڑھ رہا ہے اب ضرورت حال یہ ہے کہ کل ہماس نے میزائل فائر کیے ادھر سے آئرن ڈوم گیا لیکن آئرن ڈوم نے میزائل مس کر دی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی ایرر آ گیا اور ایرر آنے کے بعد یا تو کوئی مال فنکشن آیا یا ایسا لگا کہ اس کو ہیک کر لیا گیا ابھی تک یہ کلیر نہیں ہو پایا کہ کیا ہوا اس کے بعد وہ میزائل بجائے اس کو تباہ کرنے کے وہ ڈیریکلی اسرائیل کے اندر ہی جا کر آئرن ڈوم کسی جگہ پر کسی گھر میں بیلڈنگ میں اور دیگر جگہ پر جا کر اس کے اپنے ہی میزائل گرنا شروع گئے ہم آج کے تو میزائل لگے جا کر کیونکہ وہ مس ہو گئے تو دوسرا وہ میزائل چکرییاں کھاتے ہوئے اپنی ہی علاقے پر اسرائیل میں جا کر گرا اور یہ ابھی ہوئی ہے شروعات دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھے گا ایک تو ہوتا ہے کہ آپ مس کر جائیں کسی چیز کو ایک ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی سسٹم تباہ ہو جائے اب یہ اسرائیل کو کہیں لگ رہا ہے کہ ہمارا سسٹم کئی ہیک ہوا ہے کیونکہ ہیک ہونے کے بعد میزائل چکری کھا کر ایک ہوتا ہے کہ آپ نے مارا یا میزائل کے دور پر کپیسٹی اگر ہو کسی چیز کی دس اور آپ سات میزائل مارتے تو چلے پکڑی جاتے ہیں لیکن لا پندرہ مارتے تو پانچ سو میسوں نے ان کی کپیسٹی ابھی تک اسی پرسنٹ ہے اور کئی جگہ پر جا کر میزائل گرتے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ میزائل ان کا مارا گیا اس نے جگہ چھوڑ دی اور وہ الٹا بجائے کے جا کر ہماس کے میزائلوں کو تباہ کرنے کے وہ میزائل اپنے ہی ملک پر جا کر اپنے ہی شہروں میں اپنے ہی علاقوں میں بلڈنگز میں گھروں میں پارکس میں اور دیگر جگہ پر جا کر گرنا شروع ہو گیا اور وہاں پر تباہی ہوئی اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ غزہ میں انہوں نے پھر بدلا کیا لیا کل رات قیامت خیز رات تھی دنیا کو نہیں پتا اس رہے انہیں سو سے زیادہ سٹرائک کیے ہیں کل اتنے سٹرائک کیے اتنے سٹرائک کیے ہیں کہ وہ کر کر کے تھک گئے انہوں نے اتنے بندے مار دی ہیں پرابلم ایک ہی آ رہی ہے کہ حماس ادھر سے ان کو مارتا ہے اور یہ ادھر سے جا کر اسی وقت ہی اگلے دن سویلین سے بدلا لیتے میڈیا کی حالت یہ ہے کہ سینن سے لے کر بی بی سی تک تمام جتنے بڑے بڑے لیول کے بڑے بڑے لیول کے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کو کہا گیا کہ اگر تم نے کوریج کرنی ہے غزہ کی یا اسرائیل اور اس جنگ کی فلسطین کی تو پھر تمہیں کام کرنا بڑے گا اور وہ کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ تم نے جتنی ریکارڈنگ کرنی ہے وہ کرو سب کچھ کرو اس کے بعد وہ سارے کیمرے اس سے جو ڈیٹا ہے وہ ہماری مرضی سے ہم نکالیں گے اس کو ہماری اپروول ہوگی تو وہ ڈیٹا تم لوگ واپس لے جا سکتے ہو اگر تم نے یہ ایک دوسرا کام کرنے کی کوشش کی تو جس طرح کل فلسطینی کا ایک جنرلس اس کے چار بچے اور گھر والے شہید ہو گئے ہیں جس طرح تمام خاص اور پرال جزیرہ سے لے کر تمام دوسرے جنرلس ان کے بچے مارے جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے گھر والے مارے جا رہے ہیں وہی حال ہوگا تمہارا بھی اب تک قریباً کوئی تیس چالیس کے قریب صحافی ان کے گھر والے شہید ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نے کرنا یہ ایکزیکلی وہی چیز ہے جو اراک کے اندر انہوں نے کیا جو افغانستان میں انہوں نے کیا میڈیا کو کنٹرول کیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی فوجہ تمہیں لے کر جائیں گی صحافیوں کو آگے اور صحافیوں کو آگے لے جا کر تم لوگ وہ کام کرو گے جو میڈیا آپ کو بتائے گا وہ سب کچھ ہوگا وہ اسرائیل کی مرضی کا ہوگا یہ ہے آپ کا آزاد میڈیا یہ ہے آپ کے کرتوت ہمارے ہم نے بدلے میں کیا کیا ان کا آئرن ڈوم اگر لٹ سے کسی بھی وجہ سے ہیک ہو سکتا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ایک گلوتی یہ چیز ہے اب یہ سارے جتنے ہماس سے راکٹ مارے ہیں یہ سارے جا کر اگر وہ یعنی ان کے تمام سسٹم ہیک ہونا شروع ہو جائیں اور اس کے بعد جا کر وہ وہاں پر گریں دیکھیں ہیکنگ کا سب سے بہتر سسٹم تو دنیا میں اگر دو ہی ممالک کے پاس ہے یا تو وہ اسرائیل کے پاس ہے یا وہ روس کے پاس ہے یہ دنیا کے بہترین اس کے بعد نمبر آتا ہے چائنا کا اور امریکہ کا چائنا بھی اس میں کمال ہے لیکن روس کا مقابلہ نہیں آپ کر سکتے اور ہیکنگ میں اور جاسوسی میں آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اگر ان کا سسٹم ہیک ہو گیا ہے یا ان کے اندر کوئی ایرر آ گیا یا کچھ کر دیا دیکھیں یہ حالی ہے جو ڈرون ان کا ایک گرہ تھا وہ بھی اسی وجہ سے ہی تھا ڈرون گرہ تھا اور وہ تباہ ہو گیا ہم نے بدلے میں کیا کہ بجائے کہ اس چیز کو اینلائز کریں دیکھیں رشیہ نے جو بات کی ہے ہماس نے جو بات کی ہے کہ ہماری جو جنگ کی سٹریٹیجی ہے وہ دنیا کی کتابوں میں اس وقت پڑھائی جا رہی ہے کہ ہم نے دنیا کی ٹاپ لیول کی فوج کو کیسے رہا ہے اور ایک اور نیا طرز کا معاملہ سامنے آئے کہ جنگ کے سٹائل بدل گئے ہیں اب ہر جنگ کے اندر فوجیوں کی باڈی کے اوپر باڈی کیم ہوگا وہ جائیں گے جنگ لڑیں گے اور اس میں پرپاگنڈا کر ایک دوسری پارٹی کرے گی کہ جی وہ فلانا ہم نے سٹرائک کر دیا تھا ہم نے اتنے بندے مار دیا تو جیسے انڈیا کرتا ہے یہ جیسے دنیا کے باقی لوگ کرتے ہیں اور جی مار دیا تو پھر فوجیوں کے چھاتیوں کے اوپر وہ کیمرے لگے ہوں گے اور وہ جا کر وہاں پر سین کیپچر کر کے بعد میں ریلیس کریں کہ یہ حال ہو رہا ہے جیسے اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کس طرح بری طرح وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اسرائیل کے راکٹ لانچر ہوتا ہے ان کے پاس یا ان کے پاس اپنا خود ساکتہ مزائل ہوتا ہے اور وہ مارتے ہیں ان کے ٹینکوں پر سامنے کھڑے ہو کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور یہ مناظر آج سے کبھی اگر یہ نہ یہ ریلیس کرتے تو کیا دنیا کو پتا چلتے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے اسرائیل بکھلا گیا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آپ آرہی کہ ہماری ویڈیو ساری دنیا میں جا رہی ہیں ہم اس کو کیسے منیج کریں پھر اس نے ایک ہی حل دیکھا ہے وہ فلسطین کے میں اتنی بمباری کر رہے اتنی بمباری کر رہے کہ ہم مسلمان اس کی مضمتوں میں لگے ہیں ہمارے پاس سروے کی چیز ہے اس نے اقبال کرنے احتجاج کے طور پر چھٹے لیبل کا ایک بندہ آیا ہے اس نے انٹینی بلنکن کا اس سے اقبال کیا ہے اور ترکی نے اپنا یہ غصہ دکھایا ہے تو اس سے کیا ہوگا اگلے دن جا کر آپ کا فورمینسٹروں سے ملاقات کرتا ہے جو کہ اس نے کرنی ہے آپ کو یہ اسرائیل کو ایک بات بتائیے کیا فرق پڑتا ہے اسرائیل کو کہ آپ بلنکن کا استقبال کریں گورنر جائے ڈپٹی گورنر جائے وزیراعظم جائے صدر جائے سپیکر جائے یا کوئی بچ اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کو آپ کو یہ سوچل جی ہم نے امریکہ کے سامنے احتجاج کیا اسرائیل کہتا ہے بہت اچھا ہے تم لوگ یہی کرو مسلمان یہی کرتے رہے ہیں ہمارے سامنے نہ کھڑے ہو نہ احتجاج نہ کرنا فلانہ نہ کرنا تم لوگ بس یہی چورن بے سرو اپنے مسلمانوں کو اور ساتھ اونچی آواز میں ایک مضمت کر دینا ایک ٹویٹ بھی کر دینا اور ہو سکے تو ایک دو بیان بھی داگ دینا بس اس سے زیادہ نہ کچھ کرنا ورنہ پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ وہ جس طرح اسرائیل کے وزیر نے دھمکی دی ہے کیا اس کی دھمکی دی اس کی دھمکی یہی تھی نا کہ ہم لوگ اسے کہ ہم نیوکلر مار دیں گے پہلے تو ایک بات بتائیں اسرائیل نے تو کبھی ایڈمیٹ ہی نہیں کیا تھا کہ ہمارے پاس نیوکلر ہے ساری دنیا کو پتا تھا لیکن اسرائیل ایڈمیٹ نہیں کیا تھا یہی تو اس کی اوقات ہے اور دنیا کے امبر جو لوگ ایڈمیٹ کرتے ہیں یا جو لوگ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تمام مسلم مالک ایٹمی پروگرام اسرائیل نے تباگیوں بنا بنا لیا یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ایبر کے وہ جی بلنکن آیا تھا نا ترکی تو ڈپٹی گوورنر گیا تھا یہی ہے ہماری سور اسرائیل کو اس چیز سے فرق بڑھتا ہے اسرائیل کو فرق کیا پڑھا ہے فرق اس کو یہ پڑھا ہے کہ ہماس کی ان سے لڑائی ہوتی ہے وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے ٹانکس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں یہ ان کو فرق بڑھتا ہے یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو کتن اس بات کا فرق نہیں اب آپ ایک بات بتائیے کہ کل وہاں سے مثال کے تو ان کو کیا فرق بڑھا ہے آئرین ڈوم نے مس کر دیا آئرین ڈوم نے مس کر دیا اور اسرائیل کے ان میں احتجاج ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں اسرائیل کے ان میں جو احتجاج ہو رہا ہے وہ اسرائیلیوں کو نہیں چھوڑے وہ کہتے ہیں جنگ بند کرو بند کرو یہ جنگ ہم نے نہیں ہے لڑنی کیونکہ وہاں پر خوف ہے اور دیکھئے فلسطینیوں کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے وہ آفٹرال ہے تو مسلمان نہ فلسطینی وہ یہ سمجھ سے ہے کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ٹھیک ہے ان کو یہ بتا ہے کہ ہمیں کھنڈر بنا دیا ہے پوری ستاون اسلامی ملک چپ ہیں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا مسلمان جیسا بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آج مسلمان نہیں اٹھے حدیثوں میں تو منشن ہے ہمارے بعد ان کا نمبر ہی آنا ہے تو وہ کہہ دیں ٹھیک ہے ہم خدا سے جا کر قیامت والے دن بدلہ لیں گے کیونکہ یہاں تو کسی مسلم نے اپنے بھائی کی مدد نہیں کر لی لیکن باقیوں کو تو نہیں نہ اٹھنے کا وہ تو ہی سوچ جائے دنیا ہی ہماری جنت ہے ان کو کوئی خیال لیں وہ کہتے ہیں ہم نے مر رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں اسرائیل میں جو خوف آ رہا ہے کہ اوپر سے میزائل آ رہا ہے پتہ نہیں کون سا میزائل آئرین ڈوم مس کر دے اور پتہ نہیں آئرین ڈوم کہ کوئی میزائل ہمیں لگ جائے آ کر اس کے بعد ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور خوف ٹرومہ ہو رہا ہے وہاں پر اتنے لوگ حسب دالوں میں جا رہے ہیں اسرائیل کے اندر نفسیاتی طور پر وہ پاگل ہو گئے ہیں بیمار ہونا چرو گئے ہیں یہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے زندگی میں ایک بات یاد رکھ لی جگہ ہم لوگ تو فلسطین کی صرف کر رہے ہیں مزمت مزمت ہی کر رہے ہیں نا کو مدد کرنے کے لئے ہماری کو فورسز تو نہیں جا رہی مسلمانوں کی 57 اسلامی ممالک کو مدد کرنے کے لئے تھوڑی جا رہے ہیں مزمت ہیں نا دمکی ہے نا بڑکی ہے نا آج یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے فلانا کر لیں گے آپ تو مزمت کر رہے ہیں فلسطین کی ہماری مزمت بھی نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھے گا ہم تو سارے مسلم ممالک اسرائیل کی مزمت کر رہے ہیں نا یہ ایک دفعہ اسرائیل نے خدا نا خاصہ غزہ کو فتح کر لیا یا ویسٹ بینگ آپ کے ہاتھ سے گیا جو کہ نظر آ رہا ہے زیادہ دیر اللہ کرے یہ ریزسٹنس چلتی رہے اور ان کو معاملہ چلتے رہیں کیونکہ جو سروت حالی سرک پیدا ہو رہی ہے وہ فلسطین کو کھنڈر بنا رہے ہیں ماری جا رہے ہیں ماری جا رہے ہیں سو سٹرائک انہوں نے کل کر دیا اگر غزہ آپ کے ہاتھ سے گیا تو اگلا نمبر یاد رکھیں کہ پانچ ممالک ان کے ٹاپ لسٹ پر ہیں پھر آج اگر آپ مزمت کرنے آپ کی تو کوئی مزمت کرنے جو گا بھی نہیں ہوگا تب تو سارے ممالک آہستہ 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 تباہ ہوں گی جس جس ملک اپن ہے اب ایک بات بتائیے ایک سمپل سی بات بتائیے جن لوگوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ ہم نے سارے کا سارا لینڈ لینا ہے اور شروعات ہم نے فلسطین سے کرنی ہے وہ رکھیں گے ہم پر کیا وہ ترکی کو نہیں دیکھیں گے کیا وہ باقی ممالک ان کے نقشے تو اٹھا کر دیکھیں نا وہ تو کہہ رہے ہیں پورا علاقہ ہی ہمارا تھا اگر وہ فلسطین لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو مصر پر نظر ہے ان کی اردن پر ان کی نظر ہے شام پر ان کی نظر ہے ترکی پر ان کی نظر اور آگے بڑھتے جائے لسٹ بہت لمبی ہے وہ کہتے ہیں یہ سارے علاقے تو ہمارے تھے ہمیں انہوں نے نکالا تھا اب ان کو ہم نکالیں گے تو آپ بتائیے کہ آدیس میں منشن نہیں ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ہر مسلم ملک کا نمبر آنا ہے اور تمام قومے تم پر چڑھ دوڑیں گے آج آپ کر رہے ہیں نا مصمت آپ ایک بات بتائیے خدا نخواستہ آپ کے حال سے پورا فلسطین جاتا اور وہ کل کو ترکی پر مصر پر اردن پر چڑھائی کرتے ہیں تو ان کی آج آپ فلسطین کی مدد کرنے کے لئے نہیں جا رہے تو کل ان کی مدد کرنے کے لئے کوئی جائے گا بتائیے ترکی کے اوپر ہوگا کتنے ملک جائیں گے مدد کرنے کے لئے اردن کے اوپر ہوگا کتنے ملک جاتے ہیں اسی طرح شام کے اوپر اسی طرح مصر سے لے کر ایون کے یاد رکھے گا اب آکستان کے اوپر بھی جب چاہے وہ انڈیا کرے کوئی کرے کسی نے مدد کرنے آپ کی نہیں آنا کیونکہ انہوں نے آج ایک چیز دیکھ لی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ ایک بات سے ان میں رکھے گا انڈیا نے آپ پر چڑھ دوڑنا ہے بہت برے طرح یہ ورلڈ کپ ختم ہونے کا انتظار ہو رہا ہے آپ کو پتا چلے گا یہ ہونے کیا بالا ہے دنیا میں کوئی ملک شاید مضمت کر لیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کیونکہ یہ سٹرٹیجی ایسی بن چکی ہے اسرائیل نے دیکھا ابھی اسرائیل نے ایک سٹرائک کیا تھا ہم آز کی حملے کے بعد ادھو سے امریکہ کے جہاز پہنچ گئے تھے میڈلیس کے اندر برطانیہ کے بحری بیڑے پہنچ گئے تھے جنمنی سے فوجیں آگئے تھے امریکہ کے کمانڈرز آگئے تھے سارے سمان کے ساتھ پہنچ گئے تھے فلسطین کے لیے کون پہنچا ہے آپ اگر فلسطین کے لیے نہیں پہنچے تو کل کو آپ کے لیے بھی نہیں کسی نے آنا یہ ذہن میں یہ دیکھ لیا انہوں نے گوڑنا میر نے کہا تھا کہ جب ہم نے فلسطین کا علاقہ ہڑپا تھا اس کے بعد ہم نے عرم مالی کے علاقے ہڑپے تھے تو ہمیں اس رات نین نہیں آئی تھی کہ ہمیں صبح مسلم فورسز مسلم ممالک کی جانب سے بہت بڑے حملے کا سامنا کرنا پڑا گا اور شاید ہم اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائیں گے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس رات نیند نہیں آئی تھی لیکن جب ہم نے صبح اٹھ کر دیکھا کہ کوئی بھی نہیں آیا تو اس دن ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم سے پہلے مسلمان سوچ چکا ہوا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ کتنے گہری بات ہے یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں کو پرواہ ہی نہیں ہے یہ اب مسلمانوں نے ان کی مدد کرنے کیلئے نہیں آنا اور اب آپ دیکھ لیں کرنٹ جو سنیریو اس وقت چل رہا ہے کیا معاملہ ہے یعنی اس وقت حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ اسرائیل کا سسٹم ایک ہی ہے نا ان کا آئرن ڈوم ہے اگر اس میں دیکھیں آپ اگر روس کے ساتھ جائیں گے تو روس کے ہیکر زاہر سی بات عمل کریں گے وہ آپ کو ہیک بھی کر کے دیں گے وہ تمام چیزیں کر کے دیں گے اگر پرابلم یہ ہے کہ مسلمان کر کیا رہا ہے یعنی اتر سے آپ کم از کم یہ اسرائیل کو روک تو سکتے ہیں نا ان کا آپ دیکھیں کہ اس وقت ان کے پاس صرف آئرن ڈوم ہے اگر وہ یعنی خراب ہوتا ہے تو وہ مس ہو کر سیدھا جائیں گے ان کے شہروں میں کل ہوا یہ کہ حضباللہ نے جب دیکھا کہ ان کا آئرن ڈوم خراب تھا تو انہوں نے ان کے شہروں پر میزائل داگنے شروع کر دیئے اور ان کے کئی جگہ پر نقصان ہوا ریپورٹنگ نہیں وہ کر پا رہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت غزہ کے عام فلسطینی عام جنرلس اس بچارے کا کیا حال ہو رہا ہے جس کی پوری فیملی اجڑ رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کیا کیا حال ہوا ہے یعنی ایک اگر جنرلسٹ باہر ڈیوٹی پر گیا ہے تو واپس آیا تو پتا چلا نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ بیوی ہے آپ بتائیے آپ اس کو کتنے دلاسے دے دیں گے کتنے دلاسے دیں گے کہ یار نہیں تو صبر کر لے آئے گا اس کو صبر آپ اس کا گھر وہ چھوڑ کر گیا واپس آیا تو پتا یہ چلا اور ہو سکتا ہے کہ وہ صحافت کرتے ہو پھر اسی کو خبر بریک کرنی پڑ جائے جو کئی دفعہ ہوا ہے اس کو خبر بریک کرنی پڑے ہی ہے کہ بچے مر گئے اور پتا یہ چلا ہے کہ اسی کی اپنے بچے تھے یعنی دنیا میں آپ نے کبھی یہ ظلم دیکھا ہے اور پھر یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم اسرائیل کی مضمت کریں گے آپ تو اسرائیل کی مضمت کریں آپ کی دفعہ جب ہوگا تو کوئی مضمت کرنے کے لئے بچے گا ہی نہیں کیونکہ وہ سوایا کر کے آ چکے ہوں گے یہ بات ذہن میں رکھے گا آج آپ نہیں مدد کر رہے نا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک رہے کل کوئی آپ کا بھی کسی نے نہیں کرنا اور بہت برا حال ہونا ہے مسلمانوں کا حدیثیں کلیرلی بتا رہی ہیں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں